ناظرین مشکل کی آنے والی اپلی سوڈ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست تو میں چاہتی ہو کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیج کیے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت بھرا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چل گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے میں نہیں ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانت فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت ہی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے وال اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ض ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت ز ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو س ہونے والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گ اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور ب نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو نہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیک کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شاد کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملا سمین سے ہوگی تو تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستوں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست تو میں چاہ ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیج سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی می میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکت ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گ اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ اپسٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور ب نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیک کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شاد اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت ہی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو میں چاہ ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیج کیے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو نہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹریسٹنگ کہ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے ج اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور ب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستوں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہ پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے مینی ہو جائے گا میں تمہارے بینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگ تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی ز اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات س سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چک یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اسے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہونا چاہتی ہو کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو نا� ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت ز ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو س ہونے والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہتی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور ب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستوں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہ پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے مینی ہو جائے گا میں تمہارے بینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگ تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہ میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس ف اور ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بنا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی جینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوست ہو نہ چاہتی ہو کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہتی چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑک کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینہ بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بینا اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گ اگر آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستوں نہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتی ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چ رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو سوڑ ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے فراز سمین کو ساری بات سچ سچ بتا دے گا اور بتائے گا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں اور وہاں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کروں گا اور جانے سے پہلے میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہ بات سن کر تو سم سمین بہت زیادہ افسیٹ ہوگی سمین فراز سے کہے گی میں مانتی ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گے تو میری زندگی برپاد ہو جائے گی میرا کچھ باقی نہیں رہے گا میرے لیے جینا بے معنی ہو جائے گا میں تمہارے بھی نہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اور دوسری جانب فراز کا بھائی اسفند حریم کو لے کر اپنے گھار آئے گا جب حریم کی ملاقات سمین سے ہوگی تو حریم سمین سے معافی مانگے گی اور کہے گی کہ میری تم اکیلی دوستوں نہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو جس پر سمین کہے گی ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب ہماری دوستی ختم ہو چکی تم یہاں سے جا سکتے ہو تو جب سمین دیکھے گی کہ حریم بہت چلاکی کے ساتھ اسفند کے بہت کلوز ہو چکی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر حریم بھی دھنگ رہ جائے گی کہ اب ضرور حریم کوئی نئی چال چل رہی ہے تو ناظرین کیا حریم سمین کو فراز کی زندگی سے نکال سکے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ آر ویڈیو